نصفہ او انقص منہ قلیلا اوزد علیہ وردل القرآن ترطیلا اننا سنلقی علیک قولا ثقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان مریم علی ایک بار پھر اپنے پروگرام آو قرآن پڑے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے سبق کو دورایا ہے جو جو بچے ہمارے صدف کلاس میں شامل رہتے ہیں دیکھتے ہیں بچے بھی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بڑے بھی ہمارے صدف کلاس میں شامل ہیں تو سب سے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ صدف آپ نے اپنا سبق اچھے طرح سے دہراتے ہیں اور اس کو یاد کریں گے اگر آپ اچھے طرح سے دہرائیں گے نہیں اس کو تو آپ کو سبق یاد نہیں ہو گا اور آپ قرآن کو اچھا طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے بار بار دہرانے سے ہی آپ کو سبق یاد ہوتا ہے اور بار بار سننے سے آپ جو بھی سبق ہے ہمارا یہاں ہماری جو یہ کلاس ہے اگر آپ اس کو یوٹیوب سے سرچ کر کے آپ دوبارہ اس کو سنیں گے بار بار اگر آپ کو نہیں آرہا تو آپ کو یہ فائدہ اس سے ہوگا کہ آپ بار بار اس درس کو سنیں اور اس کے بعد آپ اس کو بار بار ساتھ دہرائیں جتنا زیادہ آپ اس کو دہرائیں گے آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو امید ہے کہ سب بچے بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی طرح دہرائیں گے جس طرح ہمارے ساتھ بچے یہاں شامل ہیں اور پڑھتے ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ دہرائیں گے تو یقیناً اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے جلتے ہیں اپنے بچوں کی طرف السلام علیکم جی پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب سبق یاد کیا ہے سب نے جی آپ نے زہاد کی پریکٹیس کی تھی کتنی بار پڑھا تھا پچ مرد بس پچ مرد بار پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے زیادہ دوہران ہے آپ کو مومینہ آپ نے بھی سبق یاد کیا ہے آپ نے کیا زہرہ اچھے طریقے سے آج بھی آپ کو نینہ آ رہی ہے نینہ آ رہی ہے تو آپ نے پھر ایکٹیو ہوگا بیادھنا اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آپ مجھے جیسے پہلے آپ نے سبق پڑھا تھا اسی طرح سٹارٹ کریں گے زیر کی نظم کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ مجھے باری باری سبق سنائیں گے پہلے والا زیر ہوں میں زیر ہوں حروف کے نیچے بیٹھی ہوں تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں تھوڑا سا میں لیٹا ہوں میری آواز ہی ہے میری آواز ہی ہے شابش حسن بہت اچھے طریقے سے پڑھا جی مجھے سنائیں گے آج زہرہ آپ سنائیں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزر نی می نی می نی می جی مجھے جی دازر دی جی دی جی دی سوازر سی بازر بی سری بی سری بی خوازر ہی زازر زی خی زی خی زی خی زی خوازر ہی تازر تی خی تی خی تی خی تی خوازر فی کبزر کی فی کی فی کی خوازر ہی رازر ری خی ری خی ری خی ری جی مجھے جی فازر فی جی خی جی خی احسن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بولنے زہرہ کے لئے زہرہ اچھا پڑھ کے آئیں آج ماشاءاللہ جی اب آپ سنائیں گی سروش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کو ٹھیک سے پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سروش کے لئے بھی بولنے ہیں انہوں نے بہت اچھا سنایا ہے ماشاءاللہ اور سروش تھوڑی سی پرکٹس آپ نے اور کرنی ہے کچھ حرف ہیں جن کو آپ ٹھیک سے ان کے مخرج سے ادا نہیں کر رہی ہیں جی مومینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روح کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑیں اس کو روپیٹ کریں ماشاء اللہ سب نے بہت اچھا سنایا ہے جی ناظرین جو بچے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں دیکھا اپنے بچوں نے ہمیں جو پہلا سبق تھا پسلا درس وہ بہت اچھے طریقے سے سنا دیا ہے اور یقیناً آپ نے بھی سنا ہے اور آپ بھی اسی طرح ساتھ دوہراتی رہیے گا چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اپنے سبق کی طرف دیکھ کے پڑیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے بڑھ سکیں گے اقلا سبق ہم پڑھیں گے تین حرفی الفاظ ناظرین میں بھی جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں یہاں پہ آپ سامنے دیکھیں غور سے تین حرفی الفاظ ہیں پہلے ہم نے زیر کے ساتھ دو حرفی الفاظ پڑھے تھے آج ہم تین حرفی الفاظ پڑھیں گے اور آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ مل کے اسی طرح اچھے طریقے سے غور سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے جی بچوں آپ بھی پڑھیں گے تین حرفی الفاظ کیا ہیں یہ تین حرفی الفاظ جی اس میں تین حرف ہے پہلے دو حرف تھے اب ہم تین حرفی الفاظ کو زیر کی آواز کے ساتھ پڑھنا سکھیں گے جی حمزہ زیر ای حمزہ کیوں پڑھنے علف کو کیونکہ اس کے لئے زیر ہے جی اگر زیر نہ ہوتی تو تو علف پڑھتے اگر زبر ہوتی تو پھر بھی حمزہ پڑھتے حمزہ پڑھیں گے شابش خالی ہوگا تو علف پڑھیں گے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی زیر زبر یا پیش یا جازم تو اس کو حمزہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح زیادہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ بچے ان تینوں کو جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اگر آپ دو کو پہلے ملائیں آوازوں کو پھر تیسری آواز ملائیں گے تو وہ مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سین زیر سی را زیر ری سی ری فا زیر فی سی ری فی پہلے ہم نے سی ری اس طرح دو حرف پڑھے تھے سی ری اور آپ تیسرا ساتھ ملائیں گے فی سی ری فی سی ری فی سی ری فی ری باری کا آواز آئی ہے موٹی باری جی زہرہ ری باری کا آواز ہے موٹی آواز ہے سی ری فی سی ری فی باری کا آواز کیوں ہوئے ہے سروش ایس کی نیتے زیر ہے شاباش سی ری فی سی ری فی سی ری فی سی ری فی جی اگلہ ہم پڑھیں گے شین زیر شی شین زیر شی غائن زیر غی غائن زیر غی ہمیں خود ہی پکڑ لوں گے اپنی غلطی شیغی ری شین جرشی غائن جرگی شیغی رازیر کیا ہوگا رازیر ری کیا بنے گا شیغی ری اب آدھا آدھا حرف وہ آپ پڑیں گے میرے ساتھ شیغی شیغی ری کیا بنے گا شیغی ری شیغی ری جی اگلا پڑیں گے جیم زیر جی رازیر ری کیا بنے گا رازیر جیری فازیر فازیر جیری فی جیری فی جیری فی جیری فی جیم زیر جی جیم زیر جی رازیری جیری جیری فازیر فی جیری فی جیری فی جیری فی جیری فی جی آپ سب ملکے دہر آئیں گے اور ناظرین میں بھی جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے میں آپ نے دیکھا ہے بچوں نے آج کا سبب بھی بہت اچھے طریقے سے زیر کے ساتھ تین حرفی الفاظ کو پڑھنا سیکھا ہے اور یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہے اور اب ہم اس کو دو دفعہ دہر آئیں گے اور اس کے بعد بچے مجھے باری باری سنائیں گے اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ملکے دہر آنا ہے جی بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹارٹ کریں حمزہ زیری بازر بی لامزر لی ای بی لی سنزر شی رازر لی سیری فازر فی سیری فی شنزر شی غانزر بی شیو گی رازر لی شیو گی ری جیمزر جی رازر لی جیری فازر فی جیری فی پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ایک دفعی پڑھنی ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے جی ری فی ماشاء اللہ آپ مجھے باری باری سنائیں شابش جی مومنہ سٹارٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ری جی ری جی ری فی جی ری فی جی ری فی اس میں غائن جو آیا ہے شیغی اس میں غائن کون سے حرف میں سے حرف حلقی حرف حلقی میں سے شابش حلق کے کون سے حصے میں سے غائن نکلتا ہے حلق کے بالا حصے سے بالا حصے سے شابش بالا حصہ یعنی اوپر والا حصہ جو ہے ٹھیک ہے جو موں کے ساتھ ہے حسن شابش جی آپ پڑھیں زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زر ای بازر بی ای بی لامزر لی ای بی لی سینزر سی رازر ری سی ری فازر فی سی ری فی شینزر شی غائن زر بی شی غی رازر ری شی غی ری جمزر جی رازر ری جی ری فازر فی جی ری فی محسن ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد زر ری بازر بی ای بی لامزر لی ای بی لی سینزر سی رازر ری سی ری فازر فی سی ری فی شینزر شی غائنزر غی شی غی رازر ری شی غی ری جمزر جی رازر ری جی ری فازر فی جی ری فی محسن ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑا ہے اور آپ نے بھی دہرائے تھے مخارج دہرائے تھے سروش آپ نے اچھا مجھے بتائیں آپ جیم کون سے حروف میں سے حروف شجریہ جب آتا ہوتا ہے اس کو سنا دیتے ہیں اگر رون گو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ٹھیک کر لیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے جیم کون سے حروف میں سے حروف شجریہ حروف شجریہ میں سے شابش احسن اب آپ نے بھی زہرہ آپ سے میں اگلے درش میں سنوں گی ٹھیک ہے آپ سب نے مزید اس کو سا سا دہراتے رہنا ہے اگر آپ دہراتے رہیں گے تو آپ کو مخارج نہیں بھولیں گے پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے اگر آپ مخارج بھول جائیں گے مخارج حروف کی نکلنے کے جگہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کہاں سے نکل رہا ہے حروف تو پھر آپ اس کا ساؤنڈ غلط پڑھیں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح شابش آج بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے دہرانا ہے گھر جا کے اس کو اور ساتھ جو جو حروف آپ پڑھیں ان کے مخارج کو بھی دہرانا ہے ٹھیک ہے شابش جی ناظرین آپ نے دیکھا بچوں نے جو ہے وہ مخارج جو بھی بچوں نے دہرائے ہوئے تھے اور آپ سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مخارج جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے آپ اس کو سا سا دہراتے رہیے گا تاکہ آپ حروف کو ان کے مخرج سے ادا کر سکیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں تو امید ہے آپ اسی طرح سے دہرائیں گے تین حرفی الفاظ ہم نے آج پڑھے تھے زیر کے ساتھ تین حرفی الفاظ ہم نے پڑھنا سیکھا ہے پہلی لائن ہے تین حرفی الفاظ کی جو ہم نے پڑھی ہے اور اس کو یقیناً آپ نے بھی اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پڑھ لیا ہے اور نیکس لائن ہم اگلے درس میں پڑھیں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان کے مخارج کو بھی ساست دہرائیں گے تاکہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں ان کے جو حروف ہیں ان کو ان کے مخرج سے ادا کر سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے درس کے ساتھ اللہ حافظ نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقیر